اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے بارے میں دس ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیں ان میں سے تین لکی لوگوں کو ہماری طرف سے گفٹس دیے جائیں گے چلے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کو نمبر ٹین شاہد خان پاکستان کے امیر ترین شخص ہے شاہد خان اٹھانہ جلائی انیس سو پچاس میں پاکستان کی شہ لہور میں پیدا ہوئے سولہ سال کی عمر میں وہ امریکہ چلے گئے انیس سو اٹھتر میں انہوں نے بمپر ورکس کا آگاز کیا جس سے کار بمپر بنائیں گے اس نے فلیکس ان گیٹ نامی ایک ایسی کمپنی کھری دی تھی جس کے لیے اس نے پہلے کام کیا تھا فورڈ موٹرز اینڈ ایف سی ایک کو کار بمپر سپائی کرنا شروع کر دی جس کی وجہ سے انہوں نے معاشی طور پر بہت کامیابی حاصل کی اور آج ان کی نیٹ ورٹ گیانہ شاری آر ڈولرز ہے نمبر نائن ایدھی فانڈیشن پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا ایمبولنس نیٹ ورک ہے ایدھی فانڈیشن پاکستان کا سب سے بڑا گیر منافع بخش سماجی بہبود کا پروگرام ہے جو 1991 میں عبدستار ایدھی نے قائم کیا تھا آر چلائی 2016 کو ایدھی کی وفات تک اس تنظیم کا سربراہ یہ اور ان کی اہلیہ بلکیز تھی ان کا ہیڈ پارٹر پاکستان کی شہر کراچی میں ہے نمبر ایڈ مارشل آرٹس محمد ارشد نے پاکستان میں سب سے زیادہ عالمی ریکارڈ اپنے نام کی محمد ارشد پاکستان اکیڈمی مارشل آرٹس کے بانی اور صدر ہے اور اسے یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پچاس عالمی والی ریکارڈ بنا کر دنیا کے پہلے کھلاری بن گئے اس نے اپنے کونی کے مدد سے پچاس سیکنڈ میں دو سو چھپن سے زیادہ اکھرور توڑ دی اور اس نے اپنا ہی پچھلے ریکارڈ توڑ دیا جس میں اس نے پندرہ جلائی 2018 کو ایک منٹ میں اپنے سر سے دو سو سنتالیس اکھرور توڑے تھے چھانگا مانگا انسانی ہاتھ کا بنا ہوا دوسرا سب سے بڑا جنگل ہے یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا میل میٹ جنگل تھا لیکن بڑے پیمانے پر جنگلات کی کٹائی نے اسے اپنے اصل سائز سے بھی عادے سے بھی کم کر دیا یہ تقریباً بارہ ہزار اکر پر محید ہے نمبر سکس پاکستان کے پاس دنیا کی چھے میں سب سے بڑی افواج ہے دوزہ ستانہ کے مطابق پاکستان میں چھے لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ فوجی ارکان ہے پاکستانی فوج اقوام مہدہ کی امن مشنوں میں بھی اہم کردہ ادا کرتی ہے پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین تربیت یافتہ فضائیہ کے پالٹ بھی مجود ہے جس کی مثال آپ نے ستائیس فائبری 2019 کو دیکھی ہوگی نمبر فائف دوہزار چودہ میں ملالا یوسف زیق کو 19 سال کی عمر میں امن کے نوبل انام سے نوازا گیا وہ اب تک کی سب سے کم عمر انام یافتہ بن گئی جب وہ پندرہ سال کی تھی تو اسے تالپان نے سر میں گولی مار دی تھی لیکن وہ بچ گئی نمبر فور عالمی سطح پر ہونے والے سروے میں پاکستانیوں کو پوری دنیا کے چوتھے ذہین ترین افراد میں شامل کیا گیا ہے یہ سروے انسیٹیوڈ آف یورپین بزنس ایڈمنیسٹریشن کے ذریعے ایک سو پچیس ممالک میں کیا گیا تھا نمبر تھری سیالکور دنیا میں حال سے سیلے ہوئے فوٹبالوں کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے جہاں پر مقامی فیکٹرییں ایک سال میں چالیس سے ساٹھ ملین فوٹبال تیار کرتی ہیں جو دنیا کی پیداوار کا تقریباً ساٹھ فیصد ہے سیالکور پاکستان کا ایک چھوٹا شہر ہے جو ہر سال تقریباً دو ارب ڈولر کا سمان ایکسپورٹس کرتا ہے جو پاکستان کی کل ایکسپورٹس کا تقریباً دس فیصد ہے نمبر دو کھیورا نامک کی کان دنیا کی دوسری بڑی نامک کی کان ہے کھیورا نامک کی کان پاکستان کے علاقے پنجاب کھیورا میں واقع ہے اس کی دریافت تین سو بیس بیسی میں ہوئی تھی اور اس سے ہر سال تقریباً تین لاکھ پچاس ہزار تن نمک بھی نکلتا ہے نمبر وان بے نظیر پوٹو مسلم مالک میں جمہوری حکومت کی سربراہی کرنے والی پہلی خاتون تھی بے نظیر پوٹو ایک پاکستانی سیاستدان تھی جنہوں نے انیس سو اٹھاسی سے انیس سو نووے تک اور پھر انیس سو ترانوے سے انیس سو چھانوے تک وزیراعظم پاکستان کی حصیت سے خدمات انجام دی تو دوستو آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تینک یو موسیقی 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 موسیقی